پی ایم ای وان ففٹی ٹو لونگ کورس کی جو ریجسٹریشن ہے اون لین اپلائی وہ سٹارٹ ہو گیا آپ اون لین اپلائی کر سکتے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کس طرح ہم اپلائی کر سکتے ہیں لیکن کون کون سی چیزیں دھیان میں رکھنی ہے میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں گا کہ کون کون سی ایسی مسٹیکس ہیں جس میں آپ کا ٹیسٹ بھی کینسل ہو سکتا ہے ایونکہ رول نمبر سلپ بھی آ جاتی ہوتی ہے یا رول نمبر سلپ بھی آپ کی نہیں آئے گی اور کون کون سی ایسی انفرمیشن ہے جو اگر غلط بھی پٹ ہو گئی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا اور کون کون سی ایسی چیزیں جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہے تاکہ آئی ایس ایس بی میں جاتے ہوئے آپ کو کوئی ایشو نہیں بڑا تو اس کو بڑے دھیان سے آپ نے فل کرنا ہے یعنی کہ یہ آپ کا فرسٹ سٹیپ ہے اب اپلائی کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں تو اگر آپ نے ظاہر ہے اگر اپلائی کرنے آئے تو آپ نے پریپریشن بھی کرنی ہوگی تو ہماری آن لین کلاسز چل رہی ہیں ایک سیشن ہے چار سے پانچ جو ہے وہ اثر ٹائم اور ایک سیشن ہے رات دس سے لے کر گیارہ بجے تک تو یہاں پر آن لین ہماری گوگل میٹ اریجنل پر ازانہ ڈیلی ایک گھنٹہ کلاس ہوتی ہے اس میں آپ کو نوٹس پروائیڈ کے جاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کی ڈیلی ایک تو لائیو کلاس ہوگی نوٹس پروائیڈ کے جائیں گے اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ بھی کنڈکٹ ہوگا جو کہ ٹیسٹ ہوتا ہے پی ایم اے میں جیسے ٹیسٹ ہوگا وہ بھی آپ سے لیا جائے گا تو ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ لینگ بھی پروائیڈ کی جائے گی تو اگر آپ نے کلاسز جوائن کرنی ہے تو نمبر میرا ورس ایپ کا گیون ہے آپ اسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹوئنٹی فائیو ہنڈڈ جسٹ فی ہے اور کلاسز جنب آنگوئنگ ہے اب آ جائیں آپ کسی بھی سرچ بروازر پر ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں موبائل پر آ جائے لیپ ٹوپ پر آ جائے میں خیر آپ کو لیپ ٹوپ پر آ کے دکھاتا ہوں یہاں پر آپ جوائن پاک آرمی لکھیں میں نے لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ان کی افیشل ویب سیٹ آ جائے گی www.joinparkarmy.gov.pk اس پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں جوائن پاک آرمی اکیلا لکھ سکتے تھے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ اپن ہو جائے گی یہ تھوڑا سا ابھی لوڈ لے رہا ہے انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا تو جیسے ہی ہمارے پاس سائٹ اپن ہوتی ہے تو ہم اپنا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جوہنا ہوب سرٹیفکیٹ والے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ابھی اپشن اویلیبل ہو گیا اور اگر آپ کے سکسٹی پرسنٹ ہیں تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں میری سائٹ جو ہے یہاں پر آپ اون ہوگی ہے تو اب ہم چلتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ ایڈ نظر آ رہی ہوگی بلکل ڈیسٹوپ ہے یعنی کہ انہوں نے ڈسپلی کی ہوئی ہے پی ایم ای وان فیفٹی ٹو لونگ کورس کی یہاں پر آپ کو نیچے کورس ریٹیل اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ کلک کر دیں اگر آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے تو یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ریجسٹریشن ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ ہم یہاں پر بڑے دھیان سے دیکھیں گے جیسے مثال کے طور پر اگر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس جو فیملی انکم وغیرہ چلے ٹھیک ہے یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے اب یہاں پر جیسے یہ اپیر انسٹیٹس ہے فریش کینڈیٹ کیا آپ لوگوں نے جنہوں نے پہلے انیشل دیا کیا وہ فریش لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے یا جو آئی ایس ایس بی سے نوٹ ریکمنڈ ہوئے یا جنہوں نے آرمی نیوی کے اندر ٹیسٹ دیا ہے کبھی کیا وہ بھی فریش لگائیں گے کیا نہیں لگائیں گے یہ بھی میں آپ کو یہاں پر واضح کروں گا اور ساتھ میں میں آپ کو کوئی انکم وغیرہ پوچھ آپ کو سینٹر کے حوالے سے کروں گا جی میں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں جو ایک انفرمیشن یہ شیئر کر دوں یہ جو آپ کو ریڈ کلر کا چھوٹا سا سٹار نظر آ رہا ہے یہ جس جس کے اوپر بننا ہوا اس کا مطلب ہے کہ یہ خانہ آپ نے خالی نہیں چھوڑنا یہ اس پر لازمی آپ نے انفرمیشن دینی ہے ادر وائز آپ جب ریجسٹر کریں گے تو ریجسٹرشن نہیں ہوگی وہ آپ کو نوٹیفکیشن دے گا کہ پہلے اس کو فل کریں ٹھیک ہے یہ میرا کورس جو ہے نا وہ سیلیکٹڈ ہے آپ کوئی کورس اور سیلیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک ہی کورس ہے ٹیسٹنگ سینٹر جو ہے نا وہ آپ کو میں بتا دوں میں نے لاہور چوز کیا آپ کہیں پر بھی ہیں آپ کا ڈسٹرک کئی اور ہے آپ کوئی بھی سینٹر چوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہیں پر پڑھتے ہیں یا آپ کہیں ریلیٹیو کے پاس آئے ہوئے ہیں یا ریلیٹیو کے پاس آپ کا سینٹر ہے تو آپ کہتے ہیں جی بھی آپ میں گھر سے اگر جاؤں گا تو بڑا دور ہے تو میں وہ سلیکٹ کر سکتا تو آپ کر سکتے ہیں کوئی شنی ہے لیکن بعد میں سینٹر آپ کا چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس لئے آپ پہلے دھیان سے رکھیں آپ جو نہ کس لوئے کہاں پر کوئی کام وغیرہ کرتا تو وہ بھی اپنا سینٹر اس دھیان سے کیونکہ آپ کے ساتھ آٹھ دن انیشنل ٹیسٹ کے اندر لگا تار آپ نے جانا ہوتا ہے تو یہ دھیان رکھیں کرائے وغیرہ کا ٹھیک ہے رینڈ وغیرہ کا تو نیم یہاں پر آپ نے جو آپ کا اصل نیم ہے جیسے کہ یہاں پر میں چلے اکیلا وقاس ہی لکھ دیتا ہوں یہاں پر آپ کو ڈیٹ او برت جو ہے وہ یہاں پر آپ کوئی سلیکٹ کر لیں میں ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں یہاں پر جو نا وہ ڈیریکٹی لکھتا جاتا ہوں جو غلط مول تو میرے موں میں آ رہا ہے جیسے کینڈیڈیٹ کے جو سینہ سے بھی یا بے فام بنا ہوئے سینہ سے نمبر ہے تو آپ یہاں پر کچھ بھی نمبر جو نا وہ لکھ سکتے ہیں میں ویسے ہی لکھ دیتا ہوں یہاں پر ملکہ فائدہ کو نہیں یہاں پر آپ نے ویریفائی کینڈیٹ دوبارہ آپ نے وہی لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے میں لیکن اگر آپ کو کوئی بڑا بھائی ہے مامو ہے چاچو ہے وہ گھر کو سمالتے ہیں فادر نہیں ہے یا حیات ہے پھر بھی وہ سمالتے ہیں تو بھی آپ ان کا نام لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ فادر و گارڈین میں جو بھی لکھیں تو پھر آپ نے اس حساب سے سارا جو نا وہ لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ہی ہمارے پاس یہ ان کا سینہ سے نمبر آ گیا تو یہاں پر میں سینہ سے نمبر جو نا وہ ان کا لکھ دیتا ہوں مطلب ایسے لکھ دیتا ہوں ان کا کیا لکھنا ہے تو اب یہاں پر آپ نیچے آ جائیں تو میں آپ کو کچھ اور چیزیں دکھاتا جاتا ہوں یہاں پر جی فادرز پروفیشن کیٹگری اب یہاں پر آپ نے ان کی جیسے میں عدر لگا رہا ہوں آپ بزنس ہے کوئی بھی آپ دیکھیں یہاں پر ہر طرح کی اگر گورنمنٹ جوب ہے تو پھر آپ کو مزید انفرمیشن یہاں پر پٹ کرنی پڑے گی اب یہاں پر فادرز پروفیشنل ڈیٹیل ہے آپ نے کچھ بھی ڈیٹیل لکھ دینی ہے جو کہ ان کا پروفیشن ہے فادر رینک ہے اس کو آپ خالی چھوڑ سکتے اگر آرمی وغیرہ میں ہیں تو آپ لکھیں گے پھر باقی آپ کو فادر آرمی نمبر وغیرہ چاہ سنم ہر چیز چھوڑ پھر یہاں پر آپ کو فل آؤٹ کرنی پڑے گی باقی یہاں پر آپ کا آگیا فادرز سٹیٹس یہاں پر آپ تو حیات ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر ڈیسیو اور اس کے بعد فادرز انکم اب یہاں پر انکم جو ہے نا وہ آپ نے اپنے گارڈین کی لکھنی ہے فادر یا گارڈین جن کی بھی آپ نے لکھنی ہے تو آپ کوئی بھی انکم چوز کر سکتے ہیں ٹھیک اس میں کوئی پروف نہیں ہوتا ان کے پاس کہ آپ نے کوئی ڈوکیمنٹ جمع کروانے ہوتے ہیں کہ ہماری اب مدر کا جو نام وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد ان کا سی این ایس نمبر یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر ان کے پرفیشن کی جو کٹیگری ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے ہاؤس وائف فسٹ ورن ہے اس کے بعد ان کا پرفیشن ہے کوئی ٹیچنگ کرتی ہیں یہ ہاؤس وائف ہیں تو آپ دوبارہ ہاؤس وائف بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں آگے آ جاتا ہے آپ کی مدر کا رینگ یہ آپ خالی چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کے اوپر سٹارڈ نہیں لگا ہو اس کے بعد پھر آپ یہ سارے خالی چھوڑ دیں گے جتنے بھی ان کے اوپر سٹارڈ نہیں لگا ہوا اس لئے آپ کی ریزیشن پر یہ کوئی شو نہیں ڈالے گا مدر سٹیٹر جو ہے وہ یہاں پر آپ نے جیسے کہ یہاں پر الائیو ہے اس کے بعد آپ کہا جاتا ہے مدر انکم اگر وہ نہیں ہے ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو انکلیوڈ کر کے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے فیملی انکم جو ہے نا وہ آپ لکھ سکتے ہیں جیسے ہماری فیملی انکم چلیں اب دومی سائل جو ہے نا جس ڈسٹرک کا آپ کا دومی سائل ہے آپ نے وہ یہاں پر جو ہے نا وہ سلیکٹ کر لینا میں ویسے ہی جو ہے نا وہ کوئی بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے یہاں پر یہ ہے تو یہ میں آپ کو سلیکٹ جب یہ آئے آپ ڈسٹرک وغیرہ سلیکٹ کریں گے تو نیچے جو تحصیل ہے وہ خود بخود سلیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے پروفینس جو ہے نا آپ یہاں پر دیکھیں پنجاب والے سندھ والے بروچستان خیبر پختونخواہ اسلام آباد فاتح آزاد جمعہ کشمیر گلگل بلتستان سارے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جیسے میں پنجاب سے ہوں آپ نے پھر وہاں کا پوسٹل کورڈ لکھ دینا جہاں پر آپ کی جو ہے نا وہ ظاہر جہاں پر رہیش ہے جو اڈریس آپ کے آئی ڈی کارڈ پر ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا جیسے میں نے یہاں پر لکھا اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں ہمارے پاس پرمنٹ اڈریس پرمنٹ اڈریس بھی وہی ہے جہاں پر آپ کا جو آئی ڈی کارڈ بغیرہ میں لکھا ہوا ہے تو یہاں پر اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں جی پرمنٹ اڈریس کو کچھ بھی اب لکھتے ہیں ٹھیک ہے جنڈر آپ کا سلیکٹڈ ہے میل ہے جو سٹیٹس ہے وہ جی ان میریڈ ٹھیک ہے آپ چوز کر لیں ویسے یہاں پر میریڈ اپلائی نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ آرمی میں ہیں تو چل جائے گا پہلے سے ریلیجن آپ کا یہاں پر سلیکٹ ہے نون مسلم کے لیے بھی یہاں پر ہے نون مسلم بھی اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کے پاس سیکٹ آ جاتا ہے سیکٹ اگر آپ چوز کرنا چاہیں تو آپ جوہنا وہ چوز کر سکتے ہیں نہ بھی کریں تو کوئی شو نہیں آپ کو پتا ہے یہاں پر اوپر سٹار نہیں لگا نون مسلم کے لیے آپ کوئی بھی جوہنا وہ یہاں پر وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں کاسٹ آپ نے لازمی لکھنی ہے جو بھی آپ کی ہے وہ بٹ شٹ تو یہاں پر موبائل نمبر سوری میں یہ مطلب کاسٹ جو بھی ہے اب موبائل نمبر آپ نے جیسے میرا جو ہے موبائل نمبر آپ نے سلیش بگرہا نہیں ڈالنی ہے پانچ تریسٹ زیرو پہنسٹ انسٹ ٹھیک ہے یہ میرا ورس اپ کا نمبر ہے تو آپ اسے کونڈیکٹ بھی کر سکتے ہیں ای میل نمبر آپ جو بھی آپ کی چل رہی ہے آپ نے یہ ساری چیزیں بلکل سے اب فریش کینڈیٹ کی بات ہم کر لیتے ہیں آپ انیشل ٹیسٹ آپ نے کہیں بھی دیا جتنی دفعہ مرضی دیا ایر فورس نیوی آرمی جتنی دفعہ آپ نے انیشل ٹیسٹ دیا کوئی ایشو نہیں آپ نے فریشی سیلیکٹ کرنا لیکن آپ نے اگر ایک دفعہ بھی آئی ایس ایس بی میں گئے ہیں چاہے سکریننگ آؤٹ ٹیسٹ باہر آگئے ہیں یا آپ نے پورے ڈے مکمل کیے تو آپ نے پھر فریشی نہیں لکھنا ہاں اگر آپ میں سے کوئی ایس 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 بی کی ڈیٹ آئی تھی لیکن وہ گیا نہیں تھا تو پھر وہ یہاں پر فریشی لکھے گا انہوں نے آئی ایس ایس بی کو اٹیمٹ نہیں کیا ٹھیک ہے تو اٹیمٹ نہیں گنی جائے گی اب یہ آپ کی کلیر ہو گیا ٹھیک ہے اب پریوییس ری اپلائیڈ اگر آپ فریش نہیں ہیں تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے تو اگر آپ نے سٹیٹس وغیرہ جو نہ اپلیکنٹ وہ آرمی وغیرہ میں ہیں تو یہ سرونگ سٹیٹس ہے آپ کوئی سرو کرتے ہیں تو پھر آپ نے چوز کر لینا یہ باقی آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ والی ہمارے پاس اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب یہاں پر ایجوکیشنل ڈیٹیل ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ میٹرک آ جاتی ہے سب سے پہلے اب یہاں پر دیکھیں میٹرک میں آپ نے ایون کے او لیول بھی کیا ہے آرٹس بھی کیا ہے تو بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے جو ریزرٹ سٹیٹس ہے تو ظاہر ہے میٹرک کا ساروں کا کمپلیٹ سٹیٹس ہے کس نے بھی نائنٹ کر کے تو کوئی نہیں آیا ہوگا تو آپ رول نمبر آپ نے اپنا جو ہے نا وہ یہاں پر دینا ہے جو آپ کا میٹرک کے اندر رول نمبر تھا یہ نائنٹ کا ریزرٹ نہیں دینا میٹرک کا یعنی کہ ٹینت کا جو آپ کا بنتا ہے پاسنگ یہ پاسنگ جی ہے جو ہے نا آپ کا وہ آپ نے یہاں پر اس کا یہ لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے مارکس اپٹینڈ اپٹینڈ کتنے تھے ٹھیک ہے جیسے میرے تھے آئی ٹھنگ نو سو یہ نائن سیمٹی ون تھے اور ٹوٹل مارکس جو تھے وہ مجھے کوئی نہیں پتا ہے گیارہ سو ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی مارکس پرسنٹیج آپ نے لکھنی ہے اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ دیں نہیں لکھنا چاہتے تو آپ نہ لکھیں گیون ہے آپ کوئی بھی بورڈ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے جیسے یہاں پر چلیں جی ہم جو بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے میں ملتاون کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پر ایک نوٹیفکیشن پڑھئے گا انٹرمیڈیٹ لیول یہاں پر دیکھیں جی یہاں پر میں اس کو زوم کر دیتا ہوں کہتے ہیں جی انٹرمیڈیٹ ای لیول کیلیٹس کین انٹر دیر اکاملیٹیو پرسنٹیج سیلیکٹ آئی بی سی سی ایز بورڈ اب یہاں پر انہوں نے نیچے دیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ کیجئرز ہو آر یا ٹو اپیر ایسی ایسی ای لیول پارٹ ون دی ای ای اور کلیکٹیو لی دی سیئر میں چوز ہوپ سرٹیفکیٹ اوپشن سو ہوپ سرٹیفکیٹ کا اوپشن اویلیبل ہے آپ چوز کر سکتے ہیں آپ نے انٹر پارٹ ون رول نمبر اپنا جو نا وہ پارٹ ون تھے آپ نے وہ لکھنا ہے توٹل ایسی کے نہیں لکھنا ہے صرف فرسٹ یر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے پریکٹیکل وغیرہ نکال نکول کے ایف ہیویں گا ایڈ ایڈ اوپ سرٹیفکیٹ اوپ مینیموم ففٹی فائی پرشنٹ مارکس فار پارٹ و اگر آپ کے پاس ہوپ سرٹیفکیٹ ہے اور اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ففٹی فائی پرشنٹ مارکس کور کر جائیں گے انٹر میڈیر کے اندر تو پھر آپ جہانا اپلائی کریں آپ کے پاس ہوپ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اب یہاں پر جہانا گروپ ہے وہ آپ نے چوز کر رہے آپ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کون سے والے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کلیر ہو جائے دیکھیں جی ای لیول والے کر سکتے ہیں ایف اے والے کر سکتے ہیں ایف ایسی آئی کوم آئی سی ایس اور ڈی اے ای پلائی کے لیول والے بھی کر سکتے ہیں جو بھی جیسے ہمانے ایف ایسی تھی تو یہاں پر جی کمپلیٹڈ ہے آپ کا یا آپ کی ہوب سرٹیفکیٹ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ ایف ایسی اگر کر رہے ہیں ایف اے کر رہے ہیں تو کیا آپ کی کمپلیٹڈ ہے یا ہوب سرٹیفکیٹ اگر ہوب سرٹیفکیٹ آپ قلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے جو رول نمبر دینا فسٹیئر کا دینا پاسنگ ایئر وغیرہ وہ ساری کچھ آپ نے وہ فسٹیئر کا دینا اگر آپ کمپلیٹر کر دیتے تو پھر تو ایشو نہیں ہے پھر آپ نے وہ جو نا وہ رول نمبر دینا جو آپ کا ایفیسی میں تھا پاسنگ ایئر جو ہے نا وہ آپ کی کون سی ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر پاسنگ ایئر لکھ دیں اور اس کے بعد یہ آپ کے مارکس اپٹینڈ آپ نے کتنے مارکس اپٹینڈ کیے تھے ٹھیک ہے وہ آپ لکھ دیں اتنے تو نہیں ہوتے خیر چلیں بھی جتنے بھی آپ کے مارکس ہیں اس کے بعد ٹوٹل مارکس آپ لکھ دیں مارکس پرسنٹیج لکھ دیں یہاں پر یہ آپ لکھنا چاہے تو سکول انسٹیٹوٹ لکھ دیں اس کے بعد اگر آپ نے بیچلر کیا ہوا ہے بیچلر کا آپ کو پتا ہوگا کیونکہ وہ ان کو دو سال اوپر دی جاتے ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی چوبیس سال تک ایج ہے بیچلر کی آپ یہ سارا کچھ پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ ویسے آپ نہ بھی فل کریں اگر آپ نے کوئی اور کوالیفکشن کوئی ڈپلومہ حاصل کیا کسی انسٹیٹوٹ سے کسی جینوان سے یہ نہیں آپ کسی اکیڈمی کا اٹھا کے لگا دیں نہیں کوئی صحیح ریزیسٹر ہو تو یہاں پر پھر آپ نے انڈ پر آ کے اس کو ٹک کر دینا I hereby declare that to the best of my knowledge and believe the above information is correct I realize that if any information given by مطلب اس کا یہ ہے کہ میں نے جو جو information put کی ہے نا تو میرے knowledge کے مطابق اور میں اس کے اوپر make sure ہوں کہ وہ میں نے بالکل صحیح put کیا کوئی چیز میں نے غلط نہیں بولی یہاں پر اس نے انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے اگر آپ کی کوئی multi related or fake my application will be rejected and I will be liable to any disciplinary disciplinary action considered necessary by gHQ یعنی کہ آپ پھر وہاں پر cancel کر دے جائے گا اس کے بعد یہ آپ کا image آ جاتا ہے اس کو آپ نے یہاں پر لکھنا جیسے یہاں پر میں چلے لکھ دیتا ہوں اور ویسے میرا تو register نہیں ہونا کیونکہ میں نے register کر رہی نہیں رہا تھا آپ کے لئے صرف میں ویڈیو بنا رہا تھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گا ابھی register کرنے کے بعد آپ refresh image بھی کر سکتے تھے اگر آپ کو سمجھ لگتی اب یہاں پر جیسے میں register کروں گا تو جو جو چیزیں میں نے چھوڑی ہیں اگر میں نے کوئی چیز skip کی ہے تو مجھے پہلے notification دے گا کہ یہ چیز آپ نے skip کی ہے اگر کوئی غلط چیز غلط پوٹ ہو گئے تو وہ بھی مجھے notification دے دے گا میں نے registration پر جو نا وہ click کرتا ہوں یہاں پر وہ میرا یہی enter جو نا وہ invalid دے رہا ہے تو میں اس کو دوبارہ جو نا وہ یہاں سے آہ کرتا ہوں ایٹ زیرو اے تھری وی ہم اس کو registration پر جب کلک کرتا ہوں اب یہاں پر میں جو نا ریجسٹریشن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے نا notification آیا اب یہاں پر notification اگر آپ پڑھیں دے دا سی اینس ہی کنٹینز illegal character یعنی کہ اگر آپ نے کوئی چیز غلط پوٹ کی ہے تو وہ بھی یہاں پر آیا گا تو یہاں پر نیچے لکھا ہوئے you didn't select inter board you didn't enter intermediate total marks تو جو جو آپ نے skip کیا ہوگا یا غلط information پوٹ کی ہوگی تو وہ آپ کو پہلے بتا دے گا تو اسے یہاں پر آپ correct کر سکتے ہیں آپ دوبارہ دے گے تو یہ آپ کے apply ہوگی ٹھیک ہے تو آہ باقی چیزیں میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے اگر کوئی بات پچھنے والی ہے پوچھ سکتے ہیں مجھے دیتے جی اجازت اللہ حافظ